ایم ڈی ایج مسالہ کمپنی جو کہ ہر انڈین باورچی خانے کی شان ہے اس کے بانی ایک پاکستانی ریفیوزی تھی جو کہ پاکستان کے شہر سیالکورٹ میں پیدا ہوئے ایم ڈی ایج کے بانی دھرم پال نے بچپن میں ہی بہت سے فیلیرز کا سامنا کیا کلاس فائف میں جب ڈراؤپ آؤٹ ہوتے ہیں تو اس کے بعد چھوٹے موٹے کام کرنے کا سوچتے ہیں مگر انہیں کوئی کام نہیں ملتا پھر انہوں نے گلی گلی میں مہندی بیچنے کی کوشش کی لیکن اس میں بھی ناکام ہو گئے ہر جگہ ناکام ہونے کے بعد انہوں نے اپنے والد کی مسالوں کی دکان پر بیٹھنے کا فیصلہ کیا جب وہ پچیس سال کی عمر میں اس بزنس میں سیٹل ہو ہی رہے تھے تو انڈیا اور پاکستان کی پارٹیشن شروع ہو جاتی ہے جس میں لاکھوں لوگ مارے جاتے ہیں کسی طرح وہ ٹرین پکڑ کر انڈیا پہنچ جاتے ہیں اور کچھ دنوں کے بعد وہ دیلی جا کر ٹانگا چلانا شروع کر دیتے ہیں لیکن اس وقت لوگ بہت مشکلات کا سامنا کر رہے تھے اور کم منافع کی وجہ سے مارکٹ میں ملاوٹی پروڈیکس زیادہ فروک کی جا رہی تھی جیسے کہ حلدی کے اندر پیلی مٹی ملانا دودھ کے اندر کیمیکل کا ملانا اور یہاں پر دھرم پال کو ایک موقع مل جاتا ہے انہوں نے بغیر کسی ملاوٹ کے پیور اینڈ سیف مسالوں کی مدد سے مارکٹ میں اپنی ایک پیچان بنا لی جو کہ انڈیا کی بڑی کمپنیوں میں سے ایک بڑی کمپنی بن چکی ہے